السلام علیکم ڈیر بیورس ہمارا آج کا ٹوپک ہے خلا لینے کا شرع طریقہ یہ ایک سوال ہے جو ایک صاحب نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ دین موبین میں خلا اور طلاق کی حیثیت الگ ہے میری بیوی سندس کو خلا چاہیے تو درست خلا نامے کا خاکہ بیان کر دیں یا پھر یہ بتا دیں کہ کیا ہم کوٹ سے باہر بھی خلا دائر کر سکتے ہیں یعنی خلا کے معاملات کیا عدالت سے بہر رہتے ہوئے بھی نبٹائے جا سکتے ہیں یا نہیں کیا طلاق نامہ اور خلا نامہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو دیکھئے بھائیوں اور بہنوں پہلے نمبر پر تو میں یہ ارز کروں گا کہ اگر کوئی خاتون خلا لینا چاہتی ہے تو اس سے میری ریکویسٹ ہے کہ خدارہ خلا کے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیں گھر میں جتنے بھی اختلافات و تنازات ہوں ان کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے گھر اجار لینا زندگی برباد کر لینا اوپر سے اس معاشرے میں جس میں آپ اگر خلا لے لیں گی تو بعد میں آپ کے لیے ایک نئی تکلیف دے زندگی کا آغاز ہوگا اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے اختلافات اور تنازات کو گھر کے اندر ہی حل کرنے کی کوشش کریں تاہم اگر کوشش کے باوجود نباہ کی کوئی صورت ممکن نہیں ہو رہی تو ایسی سیچویشن میں اس خاتون کو چاہیے کہ اپنے شوہر سے خلا لینے کے لیے کوشش کرے اس کی گنجائش شریعت نے رکھی ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ خاتون کی سسٹام پیپر پر یہ تحریر لکھے کہ میں اپنا حق مہر یا کچھ مال یا کوئی پیسہ دے کر اپنے شوہر سے اس کے عوض خلا چاہتی ہوں اس کے بعد شوہر یہ تحریر کرے کہ میں حق مہر کی معافی یا جو رقم اس نے دی ہے اس کے عوض اپنی بیوی کو خلا دیتا ہوں اور اگر اس پر دو مردوں کے گواہ بھی ہونے کی حیثیت میں سائن کروا لیے جائیں تو زیادہ بہتر ہے چنانچہ اس طرح کرنے سے اس خاتون پر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی جس کی عدت گزارنے کے بعد وہ خاتون جہاں چاہے اپنی مرضی سے کسی بھی جگہ عقد یعنی نکاح کرنے میں آزاد ہوگی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے شبیر احمد کو اجازت دیجئے پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ